اسلام علیکم ناظرین ویلکم بیک ٹو می چینل میں ہوں آپ کی مذبان شاندہ آج میں آپ کے لئے ایک بہت ایفیکٹیو اور سوپر ویڈیو لکھئے ہوں جس میں میں آج آپ کو بالوں کے لئے ایک ایسا آئل بنانے کا طریقہ بتاؤں گی جس کو یوز کرنے سے آپ کے جو بال ہیں وہ وائٹ ہو چکے ہیں اور آپ اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں آپ کو کوئی بھی ہیر ڈائل لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی یہ آئل جو آج میں آپ کو بتاؤں گی اس کو لگانے سے آپ کے جتنے بھی جو بال ہیں وائٹ ہو چکے ہیں سکیلپ کے اندر وہ بلکل پرمننٹلی بلیک ہو جائیں گے کیونکہ یہ آئل بہت ہی بہترین ہیں ایک تو یہ آپ کے بالوں کو بہت زیادہ بلیک کرے گا اور اس کے علاوہ آپ کے بالوں کے گروت میں بہت زیادہ اضافہ کرے گا بالوں کو سٹرونگ بنائے گا لونگ بنائے گا اور آپ کے بالوں کو ری گروت کرے گا اس کے علاوہ اگر آپ کے بال گیر رہے ہیں آپ اس وجہ سے بھی بڑے پریشان ہیں تو یہ بالوں کے جو گرنے کی ہیر فال ہے اس کو بھی سٹوپ کرے گا اور آپ کے اس کو بہ کو زیادہ فائدے ہوں گے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری تمام نئے ویور سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل شانزہ فاطمہ کو سبسکرائب ضرور کریں ساتھی ساتھ بیل آئیکن پہ کلک ضرور کریں کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گی اس کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے ان لوگوں کو ملے گا تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو اس کے لیے چاہیے ہوگا سرسو کا آئل سرسو کا آئل آپ ایک پاؤ بھی لے سکتی ہیں مطلب جتنا آپ بنانا چاہتی ہیں اسی حساب سے اس کے اندر آپ کو انگریریٹ ڈالنے ہوں گے یہاں پہ میں بنانے جا رہی ہوں صرف ایک کپ ٹو کپ آئلز میں نے سرسو کا ٹو کپ آئلز لیا ہے یہ آپ نے دو کپ سرسو کا آئل لے لینا ہے اس کو آپ نے جو لوہے کی کڑھائی ہوتی ہے لیکن یاد رکھے گئے اسے بنانا لوہے کی کڑھائی میں ہی ہے کیونکہ لوہے کے اندر زنک ہوتا ہے جو ہمارے بالوں کے لیے بہت بیسٹ ہوتا ہے کیونکہ جب آپ اس کے اندر آئل بنائیں گے تو لوہے کے جتنے بھی وہ زنک جو ہوگا لوہے کا وہ اس آئل کے اندر شامل ہو جائے گئے اسی لیے سے ہمیشہ لوہے کی کڑھائی میں ہی آپ نے بنانا ہے دو کپ آئل اپنے لوہے کی کڑائی کے اندر ایڈ کر لینا ہے اس کے بعد آپ کو چاہیے ہوگی ہینا یعنی کہ مہندی جو عام مہندی ہوتی ہے ہم اپنے بالوں میں لگاتے ہیں مہندی پورڈر آپ نے دو چمچ اس کے اندر پھار کے ایڈ کر دینے ہیں سرسو کے آئل کے اندر اس کے علاوہ اگر آپ مہندی کے پتے لے کے انہیں خوشک انہیں ڈرائے کر کے پیس کے اس کا پورڈر بھی بنا کے آپ یوز کر سکتے ہیں وہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے آپ کو وہ والا بھی ڈال سکتے ہیں دو چمچ ٹھیک ہے مطلب کوئی سی بھی آپ ڈال لیں جو آپ کو مناسب لگے اس کے بعد آپ کو چاہیے ہوگا آملہ پورڈر آملہ پورڈر آپ نے سکے ہوئے آملے لے کے ان کا پورڈر بنا لینا ہے اگر آپ کے پاس وہ دستیاب نہیں ہے تو آپ بس مارکٹ سے بنا ہوا پورڈر لے سکتے ہیں یا آپ گھر پہ آملوں کو ڈرائے کر کے ان کا پورڈر بنا کے یوز کر سکتے ہیں دو چمچ آپ نے اس کے اندر آملہ پورڈر آئیٹ کرنے ہیں کیونکہ آملہ جو ہوتا ہے ہمارے بالوں کو بلیک کرتا ہے اور ہمارے بالوں کو گروت میں اضافہ کرتا ہے ہمارے بالوں کو لونگ بناتا ہے سٹرونگ بناتا ہے اور اس کے علاوہ یہ ہمارے جو دماغ ہے اس کے لئے بھی بہت ہی اچھا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو چاہیے ہوگا کلونجی پورڈر ٹھیک ہے کلونجی پورڈر آپ نے اس کے اندر سوری میتھی پورڈر میتھی پورڈر آپ کو چاہیے ہوگا آپ نے میتھی لے کے اس کو دھوپ میں دو تین دن رکھ کے خوشک کر کے اس کو آپ نے مکسی کے جار میں ڈال کے آپ نے اس کو پیچ لینا ہے اور پھر اس طرح سے وہ پورڈر کی فارم میں آ جائے گی آپ دو چمچ میتھی پورڈر اس کے اندر ایڈ کریں گے اور اس کو ساری چیزوں کا اچھی طرح سے تیل کے اندر مکس کر لیں گے جب یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے اس کے بعد آپ کو چاہیے ہوگا کلونجی پورڈر جو بلیک دانے ہوتی ہیں ان کا بھی آپ نے پورڈر بنا لینا ہے اگر آپ نہیں بنا سکتے تو مارکیٹ سے بنا بنایا مل سکتا ہے آپ وہ لے لیجئے گا دو چمچ آپ نے اس کے اندر میتھی پورڈر ایڈ کر دینا ہے اور ان تمام چیزوں کو آپ نے اچھے سے مکس کر کے بلکل لو فلیم کے اوپر اونلی پندرہ منٹ کے لیے پکانا ہے زیادہ ہائی فلیم نہیں کرنی کیونکہ اس سے جتنے بھی ہم نے اس کے اندر انگریڈینٹ ڈالے ہیں وہ جل جائیں گے جبکہ ان کو جلانا نہیں ہے آپ نے لو فلیم پہ اسے پکانا ہے جیسے جیسے آپ اسے پکاتے جائیں گے اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہوتا جائے گا اور لوہے کے جو زنک ہے وہ کڑاہی کے اندر سے تیل کے اندر وہ بھی شامل ہوتے جائیں گے اس طرح آپ نے اس سے پندرہ منٹ لو فلیم پہ پکانے کے بعد فلیم کو آف کر دینا ہے یہ دیکھیں فلیم کو آف کر دینا ہے یہ دیکھیں یہ تیل اس طرح کی فارم میں آ جائے گا یہ بلیک کلر میں تیار ہو چکا ہے یہ جب تھنڈا ہو جائے آپ نے اس سے ایک ساف سترے کنٹینر میں محفوظ کر لانا ہے اس کے اندر جو نیچے جو پیسٹ ہے آپ نے وہ بھی اسی کے اندر ڈال لینا ہے آپ نے جو چیز انڈال لی تھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس پیسٹ کو تیل کے ساتھ میکس کر کے اپنے بالوں کی سکیلپ میں اسے لگانا ہے اور اچھے سے آپ نے اس کا مساج کرنا ہے اچھے سے مساج کرنا ہے آپ اسے ہفتے میں دو بار لگائیں اور لگانے کے بعد آدھا گھنٹہ کے لیے آپ اس کو چھوڑ دیں گے اس کے بعد آدھا گھنٹہ گزرنے کے بعد آپ اپنے بالوں کو کسی اچھے شیمپو شیواش کر لیں گے آپ کو اس کے بہت ہی شاندار بہت ہی امیزنگ اور بہت ہی ریزلٹ بیسٹ ریزلٹ ملیں گے کیونکہ آپ کے سکیلپ کے اندر جتنے بھی وائٹ بال آ چکے ہیں وہ سارے کے سارے آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے آپ کے بال بہت زیادہ ری گروت کریں گے آپ کے بال بلکل لمبے ہو جائیں گے گھنے ہو جائیں گے اور آپ کے بال میں اگر ہیر فائل کا پروپلم آ رہا ہے وہ بھی سولو ہو جائے گا ناظرین یہ آئل جو میں نے آپ کو بتایا اسے آپ اپنے گھر پر ضرور بنا کے ٹرائی کیجئے گا اور آپ کے اس کو بہت زیادہ فائدہ ملنے والے ہیں تو امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پر سند آئے گیا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل شانزہ فاطمہ کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ساتھی ساتھ بیل آئیکن پر کلک ضرور کیجئے گا اسی کے ساتھ اپنی میزبان شانزہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ